چیک کریں کتنا زبردست بروست تیار ہوا ہے آپ بھی سیم ایس ایس اگر فالو کریں گے نا تو سیم آپ کا بروست ایسا ہی تیار ہوگا فرائی چکن کہہ لیں بروسٹ کہہ لیں فریسپی فرائیڈ چکن کی ریسپی آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں کیونکہ بہت ہی زیادہ زبردست اور آسان طریقے سے آج میں آپ لوگ کو بندانب بتاؤں گی اور اس کے جو سپائسز کے فلیور سے نا وہ آپ یقین جانے اندر تک گئی تھی اندر بلڈ رہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے لیے میں آپ لوگ کو کچھ ٹرکس بتاؤں گی تو جلدی سے کر لیتے ہیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر دو کلو چک میں نے لیا ہے جنہیں کہ میں نے جسٹ تھائی کی پیسیز ہی لیے ہیں اگر آپ چاہے تو بون لیس پیس میں لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ مین چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے یہ دکھی کٹس لگائے نا وہ شدید قسم کے ڈیپ پلے لگائے ہیں بہت زیادہ میں نے ڈیپ لگائے ہیں تاکہ جب ہم اس کو فرائی کریں گے نا تو جلدی سے جو ہے نا ہمارا چکن بھی گلجے اندر سے اور سپائسز جو میں نے اس کے اوپر میرینیشن لگاؤں گی وہ بھی اندر تک جائے تو سب سے پہلے میں نے ایک بڑا سا بٹن دی لیا ہے ایک شان کا تندوری مسالہ آٹھ کر دیا ہے ڈیوپن 605 سالٹ آٹھ کر دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر دیں گے ہاتھ ساؤس ڈارک سویسوس ایڈ کر دیں گے اگر ڈارک نہیں ہے تو نارمال والا دو ٹیبل سپون ایڈ کر دیں میں نے ڈارک والا ایک ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے ایک عدد اندھا ایڈ کر دیں گے اس میں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میرینیشن میں کوئی بھی لنس بغیرہ نہیں رہنے چاہیے بلکل سموڈ سا ہم نے یہ پیسٹ بنا لینا ہے تو دیکھیں یہاں پر میرینیشن جو ہے نا وہ تیار ہے بلکل جو ہے نا اس کی کنسسٹینسی پرفیکٹ ہے نہ بہت زیادہ یہ ٹھک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ یہ رنی ہے تو بس ایک ایک چکن کا پیسٹ ہم نے لینا ہے چکن کے پیسٹ کے اوپر میرینیشن کو اچھی طرح سے ہم نے کوٹ کر کے نہ ایک سائٹ پر رکھتے جانا ہے اسی طرح سے اتمام پیسٹ کے اوپر میں میرینیشن لگا دوں گے تو یہاں پر دیکھیں کتنا پرفیکٹ لی جو ہے نا وہ سارے پیسٹ پر ہمارا میرینیشن لگ چکا ہے میرینیٹ سیدھا چکن کو میں اوور ٹائٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں آیا تو آپ دو گھنٹے کے لیے بھی اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ون ایڈا ہاف کیجی میدہ لے لیا ہے سالٹ آٹ کر دیں گے ون ایڈا ہاف ٹی سپون سب سے مین اس کا انگریڈینٹ ہے بیکنگ پاورڈر اس پھر مین اور ایڈا ہاف ٹی سپن ہم اس میں بیکنگ پاورڈر آٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کیجی میدہ ہے تو آپ ایک ٹی سپون سو پاورڈر فورڈر ایک ٹی سپون س co ile پاورڈر سارے ڈرائی انگریڈئنٹس کو ہم اچھی طرح سے کرلیں گے مکس اور اس کو رکھنیں گے ہمیں ایک سائیڈ پر چکن ہمارا اچھی سے میرینیٹ ہو چکا ہے اگر میں نے پہلے بھی بتایا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اب اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے نا میرینیٹ کر سکتے ہیں اگر اوورنائٹ کریں گے تو اس کے رسلٹ بہت اچھے آئیں گے تو یہاں پر چکن کو میں ایک دفعہ نہ دوبارہ سے لٹ کر کے تو میں ڈالوں گی اس کو میدے کے ہوئے اندر جو کہ میں نے سپائسز کے ساتھ جو ہے نا اس کو آرادی مکس کر کے رکھ دیا تھا تو چار پیسیز ہی ابھی میں نے ایک بیچ میں ڈالے ہیں تو اس کو میں ہلکا سا جو ہے نا وہ ہلکے ہاتھ سے میدے لگانا جو ہے نا وہ شروع کروں گے سارے پیسیز کے اوپر آپ نے بھی بالکل ایسے ہی اسی طریقے کے ساتھ کرنا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کے ریزلٹس جو ہے نا کتنے زبردست آئیں گے تو بس میں نے ہلکے ہاتھ سے نا اس کو ایک دفعہ میدے میں کوٹ کر لیا ہے دین ہم نے چکن کی پیس کو اٹھانا ہے اور پانی لے لینا ہے ایک باؤڈ میں پانی جو ہے نا وہ نارمل ٹیپ کا ہی ہے تھنڈا پانی میں نے یوز نہیں کیا اور بس ایک دفعہ میں نے اس میں ڈیپ کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس چکن کی پیس کو اٹھا لیا ہے اور چکن کے اوپر جو ایکسٹرا پانی آگیا ہے اس کو بھی ہم نا اس طرح سے اتار لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے اسی برتن میں ان چکن کی پیسیز کو رکھ دینا ہے اور ہاتھ کی مدد سے نا ایک دفعہ سارے چکن کے پیسز کے اوپر میدہ کوٹ کر دیں گے اور پہلے ہم ایک چکن کے پیسز کو لیں گے اور یہ جو پروسیجر میں کر رہی ہو نا یہ جو طریقہ میں کر رہی ہوں اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس چکن کو جو ہے نا وہ فولڈ کرتے جانا ہے اس میدے کے اندر تو اب ایک منٹ یا تھرٹی سیکنڈز کے لیے کریں گے نا تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی کنڈیشن جو ہے نا چکن کی ہو جائے گی تو اگر آپ زیادہ کرمز بنانا چاہتے ہیں تو دو منٹ کے لیے کر لیں اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے کرنے آپ یقین جانے اتنے زبردست کرمز جو ہے نا وہ آپ کے تیار ہوں گے تو یہاں پر آج جاتے ہیں آئل کتنا گرم ہونا چاہیے تو آئل کو آپ نے پہلے اچھے سے گرم کر لینا ہے دین آپ نے آئل کی فریم کو جو ہے نا وہ میڈیم لو کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے چکن کی پیسز کو ایڈ کرنا ہے جب ہم چکن کی پیسز کو ایڈ کریں گے تو آئل کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ نارمل ہو جائے گا اور بہت ہی جدگی کے ساتھ آپ کا چکن جو ہے نا وہ فرائے ہوگا دو سے تین منٹ کے بعد جب آپ کا چکن فرائے ہونا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے جو آپ نے بٹن ایسا لینا ہے کہ اس کا لیڈ جو ہے نا وہ اوپر ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کو کور کر کے پانچ سے چھے منٹ کے لیے فرائے کر لینا ہے اپنے چکن کو تو اس کے بعد آپ دیکھیں گا ریزلٹ کتنے زبردست آئیں گے یہ ہمارا چکن جو ہے نا وہ سٹیم میں فرائے ہوگا اگر ہم اس کو کور کر کے اوپر سے فرائے کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی پیسز کی پرمز کتنے زیادہ زبردست آئے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے چکن کی پیسز کو ہاتھ کے مدد سے نہ فولڈ کرتے کرتے جو ہے نا وہ اس کو رول کر کے فولڈ کر کے تو اس کی اوپر کوٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پر ابھی آ جاتے ہیں اپنے چکن کے پیسز کے اوپر تو یہاں پر دیکھیں کتنے زیادہ زبردست جو ہے نا وہ ہمارے چکن کے پیسز فرائے ہو رہے ہیں ٹوٹل اس کی فرائنگ کا ٹائم جو ہے نا سات سے آٹھ منٹ ہے زیادہ ٹائم نہیں لے گا اگر زیادہ ٹائم لیں گے تو ہمارے جو اوپر کرمز آئے ہیں نا وہ برن ہو سکتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوگا تو یہاں پر دیکھیں کتنا زیادہ پرفیکٹ جو ہے نا وہ کلر آیا ہے اب یقین جانے سے ہم اس کا ٹیسٹ جو ہے آپ باہر کی ایف سی سے جا کے کھاتے ہیں نا سیم ایز اس کا ٹیسٹ ویسا ہی تھا تو ابھی ہم جو ہے نا وہ اپنے جو بونڈلیس پیسز ہیں نا ان کو ایڈ کرتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں جب میں نے چکن کے یہ بونڈلیس جو پیسز ہیں نا ان کو اس کے اندر ایڈ کیا ہے تو وہ کتنے لمبائی میں بڑے ہو گئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیسز کو میں نے کافی حد تک جو ہے نا وہ اندر ڈیپ میں نے کٹس لگا کر تو میں نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ جو ہماری فرائن کا ٹائم ہے وہ بھی کام ہو موٹا ہمیں پیس نہیں چاہیے جتنا ہم اس کو ڈیپ کٹ کریں گے یہ اندر سے اتنا اچھا فرائی ہوگا آپ اس کا کلر چک کریں ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ کلر آیا ہے اور ٹیسٹ آپ یقین جانے بہت ہی زیادہ زبردست اس کا ٹیسٹ تھا ہر بیچ کا فرائن کا ٹائم آپ لوگوں نے آٹھ سے نو منٹ رکھنا ہے اسے زیادہ نہیں رکھنا اس سے یہ ہوگا اگر زیادہ کر دیں گے نا اوپر سے یہ اس کے جو کرمز ہیں نا وہ برن ہو جائیں گے اور اندر سے چکن جو ہے نا وہ اوورکک ہو جائے گا جسے بلکل بھی اس کے جوسٹ جو ہے نا وہ نہیں رہیں گے جوسٹ اس کے ختم ہو جائیں گے اور یہاں پر آپ اس کے فائنل لوک دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے کا سارا جو بروسٹ ہے نا وہ ریڈی کر لیا ہے اب یقین جانے آل بیک اور کیاسی سے بھی بکو زیادہ مزے گا یہ ہمارا جو فرائر چکن ہے نا وہ تیار ہوا تھا تو اس کے لوک چیک کر سکتے ہیں اس کے کرمز آپ دیکھیں کتنے زیادہ زبردست ہیں تو ابھی ٹائم آ چکا ہے آپ لوگوں کو اس کا فائنل دکھانے کا تو یہاں پر آپ اس کے فائنل لوک دیکھ سکتے ہیں کلوز سے کہ اس کے کرمز دے دیکھیں کیسے میرے ہاتھ پر بھی گر رہے ہیں بہت ہی زبردست پرفیکٹ قسم کا بروسٹ تیار ہوا ہے بہت سار ریسپیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بروسٹ کے شیئر کی ہیں تو اس ریسپی کو بھی آپ لوگوں نے ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور مجھے آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کونٹ سیکشن میں کہ آپ لوگ میری یہ ویڈیو کس ملک کس شہر سے اور کس ٹائم پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اندر سے یہ اتنا زیادہ جوسی تھا ایون جو بون لیس والا پیس تھا وہ بھی اتنا زیادہ جوسی تھا اندر سے آپ یقین جانے ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ لوگوں نے اس ریسپی کو چھوڑیں یہ KFC کو چھوڑیں دوسرے برینڈز کو گھر پر بنائیں ساف ستھرے طریقے سے اپنے بچوں کو دیں اور اپنے بڑوں کو بھی کھلائیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ بون لیس پیس کو میں توڑنے لگی ہوں اور یہ بھی اتنا کوئی مزیدار بنا تھا مجھے پرسنلی بروز جو ہے نا وہ تھائی والا پر کسی زیادہ پسند ہے لیکن آپ یقین جانے یہ بھی کوئی اتنے مزیدار تھا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کہ اللہ فضو میں رکھیں یاد ملتے ہیں انشاء اللہ چیز ریسپی کے ساتھ